سابق کپتان شاہد افریدی یہ کہتے ہیں دوستو کہ آسٹریلیا کنتہائی ٹاف قسم کی سائیڈ ہے فرمیڈبل قسم کی سائیڈ ہے اسپیشلی اپنی ہوم کنڈیشنز میں ٹرڈیشنلی آسٹریلیانز وہ فیزیکلی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں وہ منٹلی بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہیں اور وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں اپوزیشنز کے اوپر اسپیشلی اگر وہ ان کے اپنے ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے آئیں یعنی کہ آسٹریلیانز اپنی گلی میں آنے والے ہر کسی کو کوٹ دیتی ہیں یہ تو فیکٹ ہے نا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ہم نے بڑی بڑی ٹیمز کو آسٹریلیا میں ٹھک تھاک قسم کی کوٹ کھاتے ہوئے دیکھا ہے اب یہاں پر شاید افریدی کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو بینڈوہ کادر ٹروفی ہونے والی ہے تین ٹیسٹ میچز کی سیریز آپ کہہ لیں پاکستان اور آسٹریلیا کے بیچ میں یہ پاکستان کے لیے نا ٹھک تھاک قسم کا ٹف ٹیسٹ ہونے والا ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے کس کی اوپر امید لگائی جائے سوال تو پیدا ہوتا ہے اب لگانی تو ویسے بیٹنگ میں چاہیے لیکن شاہد خان افریدی لے گئے ہیں بولنگ کی طرف وہ کہتے ہیں کہ شاہین شاہ افریدی جو ہیں ان کے داماد بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ یہ آسٹریلیا کو تنگ کر سکتا ہے آسٹریلیا کی کنڈیشنز میں تو بی نوٹڈ کہ آسٹریلین کنڈیشنز کے اوپر شاہد افریدی کو اپنا داماد جو ہے وہ اچھا کھیلتا وار نظر آ رہا ہے یا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ یہ آسٹریلیا کو تنگ کر سکتا ہے باؤنسی ٹریٹس ہوں گے پہلی چیز اچھا شاہین شاہ افریدی سونگ کر لیتے ہیں بالکل اچھا سیم مومنٹ بھی ڈیلیور کر لیتے ہیں اندر باہر بالکل اور ان کے پاس بہت ایکسٹر آرڈینری تو میں نہیں کہوں گا لیکن پیس تو ہے شاہین افریدی کے پاس پیس ہے جو کہ انجری کے بعد ان کا گر ہے انجری کے بعد ان کا پیس گر ہے لیکن ابھی بھی ایک ڈیسنٹ سا پیس ان کے پاس ہے تو اگر وہ میرے نزدیک شاہد افریدی کی بات تو بلکل ٹھیک ہے اگر وہ میکسیمم لیول کے اوپر ایکسپلائیڈ کرنا چاہتے ہیں ان کنڈیشنز کو آسٹریلیا کی پچز اور کنڈیشنز کو تو سم او دی ادھر انہیں اپنی پیس تھوڑی سی انکریز کرنی پڑے گی کیونکہ ایوریج پیس کے ساتھ آپ جتنا مرضی سوئنگ کر لیں اندر باہر جتنا مرضی سین مومنٹ ڈیلیور کر لیں اندر باہر اگر آپ کی پیس زیادہ نہیں ہے تو بیٹسمن اس کو کاؤنٹر کر لیتا ہے اس کو ٹائم مل جاتا ہے پیس زیادہ نہیں ہے تو بیٹسمن کو ٹائم مل جائے گا سونگ کو سینگ مومنٹ کو کاؤنٹر کرنے کا پیس زیادہ ہے تو پھر بیٹسمن جو ہے وہ کھڑک جاتا ہے اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا اور آپ نے ٹائم نہیں دینا آپ نے آسٹریلیانز کو ٹائم دیا تو وہ آپ کا ٹائم برباد کر دیں گے اب شاہینشاہ فریدی کی جو وہ آسٹریلیہ کے کیس پرفورمسز ہے نا دوستو وہ وائیڈ بال کرکٹ میں تو بہت آل ہے لیکن ریڈ بال کرکٹ میں کوئی ایکسٹر آڈینری نہیں ہے میں آپ کو شاہینشاہ فریدی کے سٹیٹس بتاتا ہوں اس سے آپ کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہو جائے گا پہلے بات کر لیتے ہیں شاہینشاہ فریدی کے اوورال کیا چل رہے ٹیسٹ میچز میں ستائیس ٹیسٹ میچز کھلے ہیں انہوں نے پونٹی سیون نمبر آف وکیٹس ہیں 105 یعنی کہ 105 25.5 25.58 کی ان کی بولنگ ایوریج ہے 5 وکیٹس ہال انہوں نے چار مرتبہ لی ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں 10 وکیٹس ہال ان کا ایک ہے ان کی بیسٹ بولنگ جو فگرز ہیں ایک کسی بھی ایک اننگز میں وہ ہے 6 for 51 اور بیسٹ میچ کے جو بولنگ فگر ہیں وہ ہے 10 for 94 یہ ان کا اوورال ٹیسٹ کا میں نے آپ کو بتایا اب ہم آتے ہیں ذرا اگینسٹ آسٹریلیا انہوں نے ٹوٹل کھیلے ہیں پانچ ٹیسٹ میچز اگینسٹ آسٹریلیا دو آسٹریلیا میں کھیلے ہیں تین پاکستان میں کھیلے ہیں اچھا پانچ ٹیسٹ میچز میں سات اننگز میں انہوں نے بولنگ کی ہے پوری دس میں نہیں کی اس کی ریزن میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں سات اننگز میں انہوں نے بولنگ کی ہے چودہ ان کی بکیٹس ہیں 36.57 کی ان کی بولنگ ایوریج ہے جو ان کی بیسٹ بولنگ فگر ہے اگنسٹ آسٹریلیا ہے انہیں سنگل اننگز وہ ہے 4-4-79 اور بیسٹ میچ فگر اگنسٹ آسٹریلیا وہ ہے 5-4-1-24 رنس اب یہ جو انہوں نے تین اننگز مس کی ہیں اس کی ریزن بیسی کے لیے یہ ہے کہ تین میچز ایسے ہیں جن میں سے ایک ڈراؤ ہوا اس میں یہ ایک دفعہ بالنگ کر پائے اور دو میچز ایسے ہیں جو کہ آسٹریلیا کے اندر ہوئے تھے اور پاکستان دونوں میچز ایک ایک اننگز سے ہارا تھا 2019 میں ان کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 2019 میں انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا ویزمن میں اگنسٹ آسٹریلیا دو وکٹس لیں ایک اننگ میں پھر انہوں نے ایڈیلیڈ میں ایک ٹیسٹ میچ کھیلا اگنسٹ آسٹریلیا تین وکٹس لیں انہوں نے ان دونوں ٹیسٹ میچز میں ایک ایک اننگ میں یہ بالنگ کر سکے تھے پھر انہوں نے لاہور میں ابھی ریسنٹ لی انہوں نے آسٹریلیا کے اگنسٹ پہلی اننگز میں ٹیسٹ میچ کی چار وکٹس لیں دوسری میں ایک لیں تو ان کا وہ جو بیسٹ میچ کا فگر تھا وہ لاہور سے ہی سامنے نکل کر آیا تھا اچھا اوڈی اے کرکٹ میں ان کا بہتر ہے آسٹریلیا کے اگینسٹ جسے کہتے ہیں نا ٹریک ریکڈ شاہین شاہ فریدی نے آسٹریلیا کے اگینسٹ چار اوڈی اے میچز کھیلے ہیں تیرہ وکٹس ہیں ان کی تھرٹین بالنگ ایوریج ہے سترہ کی اچھا ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز میں انہوں نے چھ میچز کھیلے ہیں اگینسٹ آسٹریلیا اور ان کی نمبر آف وکٹس ہیں گیارہ سولان کی بالنگ ایوریج ہے تو وائٹ بال کرکٹ میں تو شاہین شاہ فریدی آسٹریلیا کے اگینسٹ ٹھیک ہے زبردست ہیں مطلب کمال ہی ہے نا سولان کی بالنگ ایوریج تی ٹوانٹیز میں سترہ کی آپ کی اوڈی آئیز میں اور آپ کو کیا چاہیے مسئلہ پڑے گا ریڈ بال کرکٹ میں کیونکہ ابھی آپ نے تین ٹیسٹ میچز ریڈ بال کرکٹ سے کھیلنی ہے اچھا ان کا جو دوزار انیس کا جو تھا دورہ جس میں یہ تھے پاکستان کرکٹ ٹیم میں ان آسٹریلیا اس میں میں نے آپ کو بتایا انہوں نے ٹوٹل پانچ ہی وکٹس لیں تھی دو ایک میچ میں لیں تین ایک میچ میں لیں دو بریزبن میں تین ایڈیل ایڈ میں تو ان کی بالنگ ٹھیک تھی مطلب یہ وکٹس شیکٹس نکال دے تھے اگر زیادہ ایننگز کھیل پاتے زیادہ میچز کھیل پاتے تو شاید نمبر آف وکٹس بھی ان کی انکریز ہوتی ہیں تو شاہنشاہ فریدی آپ کو نظر آتا ہے کہ پاکستان کا جسے کہتے ہیں ٹرم کارڈ وہ ثابت ہو سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اس کے لیے شاہنشاہ فریدی کو جان تھی تھاک مارنی پڑے گی انہوں نے ابھی ریسنٹلی ان کی فارم چل رہی ہے جو ہم نے ایشیا کپ میں دیکھی جو ہم نے ورلڈ کپ میں دیکھی شاہنشاہ فریدی کو یہ جو فارم ہے نا یہ بس گھری چھوڑ کے جانی ہے وہ گراؤنڈ میں نہیں کیونکہ اگر اسی فارم کے ساتھ یہ آسٹریلیا کی ٹیسٹ سیریز میں بالنگ کرتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ ایکسپینسف ثابت ہوں گے پھر وہ تو نہیں چھوڑتے فاسٹ بالرز کو ارلیس اور انٹل کے فاسٹ بالرز انہیں بہت تنگ کرتے آپ کو ان سے نا آپ کو آسٹریلیا کے بیٹرز کو تو زبردستی آؤٹ کرنا پڑے گا پہلی چیز دوسرا آپ کو ان سے میچ چھینینا پڑے گا وہ دیں گے نہیں آپ کو لٹرلی تو آپ کو چھٹا قسم کی فائٹ دینی پڑے گی جس طرح کی فائٹ ریسنٹ یئرز میں انڈیا با آسٹریلیا جا کر دیتا ہے نا آپ کو انڈیا جیسی فائٹ دینی پڑے گی اگر آپ انڈیا جیسی فائٹ دے گے تو آپ اس سیریز میں بہترین قسم کی پرفارمسز نکال پائیں گے برنہ آسٹریلیا آپ کو فلیٹ کر دے گا تو بتا دیں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی بالنگ میں کون سا ایسا بالر ہے جو آسٹریلیا کے اگینسٹ آپ کو لگتا ہے سب سے بیسٹ پرفارمسز دے گا شاہد آپ فریدی کو لگتا ہے کہ شاہنشاہ فریدی کے چانسز ہیں تو آپ رگوں کا کیا جواب ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں دنیا کے سب سے بڑے کرکٹ کے پلیٹ فارم ایپ ایک سپورٹس کی اوپر آپ کے جواب آپ کی رائے آپ کی اپینین آپ کی ہر ایک بات بہت زیادہ میٹر کرتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں جواب ضرور بتانا اس ویڈیو میں اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آؤ